تاریخ خندر تاریخ خندر سہر و اسرار کے پردوں میں چھپی اس کہانی میں کالی ماتا کے پجاریوں اور رحمانی قبطوں میں ہونے والی کشمکر سے ایسی اصاب شکن ہے کہ کاری بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے بچ نہیں سکتا یہ میرا دعویٰ ہے آزما کر بے شک دیکھ لیں السلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے تاریخ خندر اپیسوڈ نمبر ٹو میں نے قدر ناغواری سے اسے دیکھا اور انکار کر دیا وہ ہاتھ جوڑے کمرے میں آ گیا میں نے دروازہ لا کر کے باتھروم کرو کیا شاور لے کر میں باہر نکلا تو دنگ رہ گیا ایک نہیہ تھی خوبصورت مشر کی خد و خال والی نوجوان لڑکی میرے کمرے میں موجود تھی خلیے سے وہ ہرگز کوئی تواف معلوم نہیں ہوتی تھی اس نے چست نیلی جیند اور ہلکے گلابی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی پاؤں میں چپل تھی جبکہ پاؤں کی انگلیوں تک میں انگوٹھیاں نمائیا تھی اس کے بال شاید زیادہ لمبے نہ تھے اس لئے اس نے بالوں کا جھوڑا بنا رکھا تھا ہونٹوں پر ہلکے شیڑ کی لپسٹک اور آنکھوں کے میک اپنے اسے سہر انگیز حد تک جازبے نظر بنا ڈالا تھا میں کچھ دیر تو اسے ٹک ٹکی باندے دیکھتا رہا پھر اچانک کھڑ بڑا گیا اور حسینہ سے پوچھا جی فرمائیے آپ یہاں کیسے وہ کچھ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر دیکھتی رہی پھر دھیرے سے بولی میرا نام روحانہ عثمان ہے کراچی سے انڈیا آئی ہوں استقبالیہ پر پتہ جلا کہ ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ کمرہ نمبر تیرہ میں آکھا ٹھہرا ہے تو ملنے چلی آئی آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس لیے بغیر اجازت کے اندر چلی آئی اتنا کیا کروہ مسکرانے لگی وہ صحیح کہہ رہی تھی میں نے استقبالیہ پر پیشہ پیشہ اسٹوڈنٹ ہی لکھوایا تھا دیسے بھی میرا ویزہ اسٹوڈنٹ ویزہ تھا اس لیے مجھے روحانہ کی باتوں میں سچائی دکھائی دی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہندوستان جیسے آج نبی ملک میں ایک پاکستانی سے ملاقات ہو جانا گنیمت ہی گنیمت تھا اس لیے میں بھی قدر بے تکلف انداد نے بولا اچھا تو آپ میری جاسوسی کر رہی ہیں وہ فوراں سمل کر بولی جی نہیں ہرگز نہیں وہ تو استقبالیہ پر موجود لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ میں کمرہ نمبر ستائیس میں ٹھہری ہوں انڈیا گھومنے کا رادہ ہے چاند رشتے دار بھی ہیں ان سے بھی ملنا ہے آپ بتائیں آپ کیا کرنے آئے ہیں میں نے اسے بتایا کہ میں بھی انڈیا گھومنے آیا تھا اور اپنے تھیسس کے سلسلے میں چاند تاریخی مقامات کی سیار کرنا چاہتا ہوں یہ سننا تھا کہ وہ سوفے پر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گئی اور کہنے لگی اچھا تو آپ تھیسس پر لکھ رہے ہیں واہ کیا بات ہے اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام میں واقعی آپ سے متاثر ہو گئی میں جواباً سرکھ جانے لگا کیا کہتا جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا تھا ایک بار تو سوچا کہ اسے انڈیا آنے کا مقصد بتا دوں شاید وہ مدد کر سکے مگر پھر سوچا کہ بہتر ہے کہ اکیلہ ہی اپنی مہم سر کروں ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں مگر روحانہ بے تکلف ہوئے جا رہی تھی میں نا چاہتے ہوئے بھی چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کمر میں بیٹھ کر باتیں کرتی رہے نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے معصومیت اور خلوص جھلک رہا تھا کافی دیر گپ شب کے بعد وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی اوہ مجھے تو بہت دیر ہو گئی ہے اب بور ہو رہے ہوں گے آئی ام سوری باتوں میں وقت کا پتہ نہ چلا اوکے گوڈ نائٹ اتنا کہہ کر وہ کچھ کہے بغیر مسکراتی ہوئی نکل گئی میں بھی حیران تھا کہ عجیب طرز کی لڑکی ہے مگر تھی وہ بہت خوبصورت اس کے جانے کے بعد لگا کہ جیسے کمرہ بے جان ہو گیا ہو میں اس کے خیالوں میں مگن اپنے بیڈ پر دراز ہو گیا مجھے سخت تھکاور کا احساس ہو رہا تھا مگر نیند شاید آنکھوں سے کوسوں دور تھی روحانہ کا خوبصورت چہرہ اور دل کشت راپا میری آنکھوں میں جیسے بس گیا تھا میں سخت کوفت کا شکار تھا اور اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ روحانہ کو یوں کیوں جانے دیا اسے کچھ دیر روک کر کچھ اور باتیں کر لیتا اچانک اندر سے ایک آواز آئی وجہت خود پر قابو رکھو ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے اور میں اچانک ہڑ بڑھا گیا پھر میں نے روحانہ کا خیال جھڑکا اور فقیر بابا کی دی ہوئی تسبیحات میں لے کر ذکر کرنے لگا دھیرے دھیرے میری آنکھ لگ گئی رات کا شاید پچھلا پہر تھا میری آنکھ دروازے پر ہلکی سی دستک سے کھل گئی میں حیران تھا کہ اس وقت کون آ سکتا ہے خیر بہت ناغوار موڑ میں تھا دروازہ کھولا تو مزید حیران ہو گیا سامنے روحانہ کھڑی تھی اس نے سفید رنگ کی ریشمی نائٹی پہن رکھی تھی جس سے اس کا جسم جھلک رہا تھا دروازہ کھلتے ہی وہ اچانک اندر آ گئی اور فوراں دروازہ بند کر دیا وہ کاسی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی میں حیران و پریشان اسے دیکھ رہا تھا میری کچھ چمج میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں یوں رات گئے میرے کمرے میں گھسائی تھی مجھے اسے یوں دیکھ کا ڈر بھی لگا مگر مرد ذات ہونا اس لیے ظاہر ہی نہ کیا کہ میں ڈر گیا تھا پھر میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا روحانہ کھریت وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی کھریت نہیں ہے وجاہت پتہ نہیں کیوں جب سے تم سے مل کر گئی ہوں نیند ہی نہیں آ رہی اور آخر میں بے بس ہو کر تمہارے پاس آ گئی دیکھو ہم دونوں ایک زمین کے باشندے ہیں یہاں اس اجنبی ملک میں اکیلے اور الیدہ الیدہ رات گزار رہے ہیں کیوں نہ ہم رات ساتھ گزار دیں اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی اور اس کی آنکھوں کا سہر مجھے مسہور کیے جا رہا تھا وہ بہت میرے قریب آتی جا رہی تھی اور میں اس کے تلسم میں جکنا جا رہا تھا پھر اس نے مجھے میرے بیڈ پر دھکیل دیا اور مسکراتے ہوئے میرے قریب آنے لگی اس وقت وہ اتنی حسین اور سہر انگیز دکھائی دے رہی تھی کہ میں مدہوش ہوا جا رہا تھا اس نے اپنا ہاتھ میری گردر میں ڈالا اور پھر اچانک وہ ایسے چیخی کہ جیسے اسے ایک ہزار وولٹ کا کرنٹ لگا ہو اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا وہ بیڈ سے نیچے گر پڑی اچانک میری نظر فقیر کی دی ہوئی تسبیح پر پڑی جو روحانہ کے ہاتھ میں تھی شاید میری گردر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ میں فقیر بابا کی دی ہوئی تسبیح آگئی تھی جو میرے تکیہ کے نیچے رکھی ہوئی تھی مگر اگلا لمحہ میرے لئے انتہائی رکت امیز تھا ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی مگر لگتا تھا کہ تسبیح جیسے اس کے ہاتھ سے چپا گئی ہو پھر اچانک روحانہ کے اس ہاتھ کی جلد جلنے لگی اور جس میں تسبیح چپکی ہوئی تھی اور وہ بری طرح چیکھنے لگی اس سے پہلے کہ میں اس کی مدد کرتا اس کے پورے وجود میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ کسی زیبا کی ہوئے جانور کی طرح چنگھاڑنے لگی پھر میں نے ایسا مندر دیکھا کہ میرا دل دہل گیا آگ کے شولوں میں جلتی ہوئی روحانہ کی شکل بدلنے لگی تھی چاند لمحوں میں اس کے خوبصورت روحانہ کے شکل ایک بہانک چڑیل دماغ عورت جیسی ہو گئی وہ جل رہی تھی چیختی ہوئے بولی بچ گیا مگر یاد رکھ ہم تمہیں تمہاری مندر تک نہیں پہنچنے لیں گے اور پھر آگ کے شولوں نے اسے پوری طرح گھیل لیا چاند لمحوں میں وہ راک ہو گئی اور پھر دھیرے دھیرے وہ راک غیب ہوتی چلی گئی صرف تصویب بلکل سلامت فرش پر پڑی ہوئی تھی میں خوف اور دہشت کے مارے ساکت کھڑا تھا پھر حمد کر کے میں نے تصویب کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک فقیر بابا کی آواز تصویب کے دانوں میں سے گونجی حق ہو اللہ حق ہو راہ حق پہ چلنے والے نفس کے تابع نہیں ہوتے اگر تیرے مزرگوں کی دعائیں تیرے ساتھ نہ ہوتی تو آج تُو گمراہ ہو چلا تھا اب بھی سمل جا اور اپنا کام کر حق ہو اللہ ہو اور پھر کمرے میں سکوت تاری ہو گیا میں سخت نادم ہو گیا واقعی کہ میں کچھ دیر کے لیے شیطانی بہکاوے میں آ چکا تھا فقیر بابا کی تصویب میرے سرحانے نہ ہوتی تو شاید میں واقعی بہک جاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا میں نے فوراں وضو کیا تحجد کی نماز پڑھی اور گڑ گڑا کر اللہ کے حضور اپنی کو تاہی کی معافی مانگنے لگا گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے حضور پایا وہ من سے کہہ رہے تھے کہ وجاہت میاں شیطانی راستوں میں عیش و عشرت اور آسانیاں ہیں مگر فقیروں کے طرز میں سختیاں اور پریشانیاں ہیں شیطان اور فکر کے درمیان تمیز صرف نفذ کا تذکیہ ہے اس لئے سملکا چلو اور اپنے بزرگوں کی روش اختیار کرو انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومیں گی میری آنکھ کھلی تو فجر کا سماں تھا میں نے نماز فجر ادا کی اور صبح آٹھ بجے کا الارم لگا کر سو گیا اس وقت میرے عزائم انتہا کو پہنچے ہوئے تھے دل پاکیزگی اور نور سے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کوئی بھی نفسانی روش نہیں اختیار کروں گا اور صبح اٹھتے ہی تارپور کا سفر اختیار کروں گا این اس وقت تارپور سے چھبیس کلومیٹر دور رتنی پہاڑی کی چوٹی پر بنے ہوئے کالی ماہ کے مندر میں کالی ماہ کے پجاری رانگو شیام نے چھے ماہ کے انسانی شیر وار بچے کے خون کا پیالہ مو سے لگا کر گٹھا گٹ پی لیا اور دھاڑا کالی ماہ شکتی دے اپنے اس پجاری کو وہ کم ذات تیری پجاریوں کو تباہ کرنے آ رہا ہے آج رات بھی اس نے تیری چہیتی پجارن ویشنہ کو جلا دیا اب تو شکتی دے اپنے پجاری کو کہ وہ ہمیں مارنے سے پہلے خود مر جائے میں اس کا خون تیرے چرنوں میں شڑکوں گا اور تو شانت ہو جا اے کالی ماہ تو شکتی دے پھر رگو نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور دو پجاری جو کونے میں سہمے ہوئے کھڑے تھے رسیوں میں جکڑا ہوا ایک دو سالہ بڑھ بچہ آگے لے آئے راگو پھر دھاڑا دیکھ کالی ماہ آج تیرے چرنوں میں میں ایک مسلمان بچے کا خون ڈال رہا ہوں تو اسے قبول کر اور پھر اس کے دائیں ہاتھ میں ایک تیز دار خنجر نمودھار ہوا دو سالہ منصور اپنے انجام سے بے خبر سہمہ کھڑا تھا اچانک اس کی گردن راگو کے خنجر سے کٹ گئی وہ بچارہ چیخ بھی نہ پایا راگو نے مسلم بچے کا گرمہ گرم خون پیالے میں بھرا اور ماں کالی ماں کے چرنوں میں ڈال دیا مندر میں کہہ کے گنجن لگے کالی ماں نے راگو کی قربانی قبول کر لی تھی راگو دھارتا رہا کالی ماں کالی ماں شکتی دے باقی پجاری سہمے ہوئے کھڑے یہ خونی مندر دیکھ رہے تھے کوسن دور وجہت علی اپنی تسبیح پر یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے کرتے سو گیا تھا صبح آٹھ بجے میری آنکھ کھلی پچھلی رات کے واقعات میری ذہن میں تازہ تھے خوف کی ایک سرد لہر ایک بار پھر میرے جسم میں دھوڑی مگر اگلے لمحے میں پور سکون ہو گیا اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک تعالی کا شکریہ دا کیا جس نے مجھے شیطان کے پجاریوں سے محفوظ رکھا ناشتہ کر کے میں نے ہوتل کا بل ادا کیا اور قریبی ٹیکسی اسٹین پر پہنچ گیا میں نے ایک ایسی ٹیکسی کا انتخاب کیا جس کا ڈرائیور سکھ تھا اپنی ٹیکسی کی جانب مجھے آتا دیکھ کر وہ چہکا آؤ اور سرکار کدھر جانا ہے میں نے اسے گوھر سے دیکھا اور اس کے چہرے سے بے وکوفی ٹپک رہی تھی میں نے متمن ہو کر جواب دیا منگیر اسٹین تک جانا ہے کیا لوگے جواباً اس نے اپنے پیلے داندوں کی نمیش کرتے ہوئے جواب دیا سرکار تو سیتے مسلمان لگ دیو جو دل کرے دے دینا میں نے بھی زیادہ بحث میں الجنا مناسب نہ سمجھا ڈگی میں اپنا بیگ رکھوا کر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر ہی براجمان ہو گیا مجھے علم نہیں تھا کہ منگیر کا اس چہر سے فاصلہ کتنی دیر کا ہوگا مگر اس ڈرائیور کو یہ احساس ہونے نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں پہلی بار منگیر جا رہا ہوں کہیں وہ کوئی مشکل نہ پیدا کر دے میری مشکل سردار جی نے خود ہی حل کر دی گاڑی چلتے ہوئے اس نے بولنا شروع کر دیا سار جی ادھر تو پہنچتے پہنچتے شام ہو جائے گی منگیر دور تو نہیں پر راستہ صاحب جی بڑا خراب ہے پر آج کل ذرا ڈاکو شاکو بھی تنگ کرتے ہیں پر توسی فکر نہ کرو جی میرے ہوتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا او جی گرو دی قسم توسی تے آنچ بھی نہیں آنے دوں گا توسی جی بلکل بے فکر ہو کر سفر کرو اس کی باتیں سن کر میں خاک بے فکر ہوتا اور اس کی باتوں سے صاف مطلب تھا کہ راستہ پشیدہ اور انتہائی خطرناک تھا چونکہ میرے پاس تقریباً دو ہزار امریکن ڈالر بھی تھے اس لئے ڈاکو کا سن کر میں اور بھی پریشان ہو گیا میں نے تہیہ کا لیا کہ کسی بھی قریبی ہوتل میں اپنا کم اپنے جوتوں کے اندر چھپا لوں گا اس لئے میں کسی بھی ایسے ہوتل کے آنے کا انتظار کرنے لگا میری خوش قسمتی کے کچھ فاصلے پر ہی ایک چھوٹا سا روڈ ریسٹورنٹ مل گیا اور میں نے ٹیکسی رکھا لی اور سگرٹ خریدنے کے بہانے ریسٹورنٹ میں گھس گیا سگرٹ کی ایک نبیہ خریدنے کے بعد میں نے ایک کپ چائے کا آرڈر دیا اور ریسٹورنٹ کے واش روم میں گھس گیا رکم میں نے اپنے پرس میں سے نکال کر دونوں پاؤں کی جرابوں اور جوتوں کے اندر محفوظ کر لی اور تھوڑی سی رکم جو انڈین کرنسی کی صورت میں تھی پرس کے اندر ہی رہنے دی واش روم سے نکل کر میں ہوتل کے حال میں بیٹھ گیا صبح کا وقت تھا اس لئے حال خالی تھا ریسپیشن پہ ایک ساملی خوش شکل ہندو لڑکی بیٹھی مجھے گھور رہی تھی مگر میں نے اسے دیکھتے ہی پچھلی رات کی رومانٹک ٹریجڈی کو یاد کیا اور ایک جھرجری لیتے ہوئے دوسری طرف مو پھیر لیا اتنے میں کگلیز بنیان اور دھوتی پہنے ویٹر چائے لے آیا میں نے چائے کی دو تین گھونٹ اپنے گلے میں انڈیلے بیلے دا کیا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو نظر انداز کرتا ہوا ٹیکسی میں آ بیٹھا سردار جی نے فوراں گاری اسٹار کی اور ایک پر پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا اس مرتبہ پھر سردار جی نے بولنا شروع کر دیا جی سار جی کیسی لگی یہاں کی چائے ہاں ٹھیک تھی میں نے قدر توقف سے جواب دیا ہاں سار جی یہاں کی چائے اور کھانا کچھ خاص نہیں ویسے اگر آپ کہیں تو دوپہر کے کھانے پر میں آپ کو ایک ایسی ہٹر پر لے جاؤں گا جو ہمارے ایک سردار صاحب کا ہے پر صاحب جی کیا کھانا ہے کیا زبردست چائے ہے وہاں اور جی وہاں پر چھوکری ہے وہ جی اپنے سکھنی ہے پر جی کیا چیز ہے آپ ایک دم خوش ہو جاؤ گے اور اگر تسی کوئی دیسی یا ولیتی شراب چاہو تو وہ بھی مل جاوے گی میں نے قدر چڑھتے ہوئے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے کھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے ہم وہیں رکھ کر کھانا کھالیں گے اس نے تشکر امید نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ایک بار پھر اپنے پیلے دانتوں کی نمیش کر دی میں نے یہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرنے کے لیے گاری میں لگا ٹیپ رکارڈر آن کر دیا مگر یہ شاید ایک بہت بڑی گلتی تھی ادھر ٹیپ آن ہوا اور ایک پنجابی گانے کی آواز آئی ادھر سردار جی نے اسٹیرنگ چھوڑ کر بھنگڑا ڈالنے کے انداز میں ہاتھ گمانا شروع کر دیئے سونے پہ سہاگا یہ کہ جتنی تیز آواز میں گانا بج رہا تھا اس سے دگنی آواز میں سردار جی خود گانا گانے لگے میں اپنی ہماکت اور سردار جی کی زندہ دلی پر تلملا کر رہ گیا اور فوراں ہی ٹیپ بند کر دیا ٹیپ بند ہوتے ہی سردار جی کا موں بھی بند ہو گیا اور بھنگڑے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اسٹیرنگ پر آ گئے میں نے سکون کا سانس لیا مگر ابھی یہ سکون کا سانس شاید آدھا اندر اور آدھا باہر تھا کہ سردار جی پھر گویا ہوئے صاحب جی واہ جی کیا بات ہے اپنی پنجابی مسیقی کی اور کیا بات ہے اپنے بھنگڑے کی اور کیا بات ہے جی اپنے پنجاب کی میں نے ہاں ہاں بلکل بلکل کہہ کر اس کی بات کار دی مجھے اگر چوز کے ساتھ سفر کرتے ہوئے الجن ہو رہی تھی مگر ایک سکون تھا کہ اس نے مر سے ابھی تک نہیں پوچھا تھا کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں اور منگیر کیوں جا رہا ہوں اور اگر میرا حلیہ مسلمانوں جیسا نہ ہوتا تو شاید وہ یہ بھی نہ پوچھتا اس لئے میں نے اس کی بک بک کو نظرات اندر نظر انداز کرتے ہوئے اسے پوچھا سردار جی یہ تو بتاؤ کہ منگیر کے قریب تارہ پور کبھی گئے ہو سردار جی فوراں چاہ کر بولے ہاں صاحب جی دو تین مرتبہ گیا ہوں مگر صاحب جی وہ گاؤں کم اور کھندر زیادہ ہے ادھر تو جی شام سے پہلے ہی لوگ گھروں میں دبک جاتے ہیں بہت ساری لوگ تو تارہ پور چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو گئے ہیں صرف وہی لوگ وہاں آباد ہیں جو اپنی کاشت شدہ زمینوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے یا جرائم پیشہ ہیں کیونکہ وہاں پر پلس وغیرہ کا کوئی گزر نہیں وہاں پر بسنے والے زیادہ لوگ تو بڑی بڑی رکمیں لے کر ساتھ کے گاؤں دے ہاتھوں میں جا کر مسلمانوں کا خون خرابہ کرتے ہیں اور پھر واپس آ کر وہیں پناہ ڈھونتے ہیں ویسے جی میں بھی اب سوچ رہا ہوں کہ آخر تسی ادھر کیوں جا رہے ہو ادھر تو مسلمان دبکتے ہی دیکھتے ہی ترشور سے زبا کر دیتے ہیں وہ بڑے حرامی لوگ ہیں تسی ہی تسی ہی نہ جاؤ تو اچھا ہوگا وہ تسی نال میرا بھی بڑا مزاک پڑائیں گے میں سردار جی کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا مگر میں فیصلہ کر چکا تھا کہ ہر حال میں اپنی ابائی حویلی جاؤں لہذا میں نے یہ پلان بنایا کہ تارہ پور سے ایک آدھا میل دور اتر کر سردار جی کو فارق کر دوں گا اور حلیہ بدل کر رات کی تاریکی میں تارہ پور میں واقع اپنی حویلی میں گھس جاؤں گا یہ بات میں سردار جی کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا مگر اسے تسلیح دینے کے لئے میں نے کہا سردار جی آپ پریشان مات ہوں میں تارہ پور سے پہلے ہی اتر جاؤں گا ہمیں تارہ پور تو نہیں جانا سردار جی نے ہاتھ جوڑ کا نمستے کرتے ہوئے کہا شکر ہے گروہ کا اور پھر گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا شہری عبادی سے نکل کر اب ہم ویران جنگل کے بیچ واقعہ ایک انتہائی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر سے گزر رہے تھے گاڑی کی اسپیڈ بہت کم تھی سردار جی ایک پاپ گھاڑے کی دن گا رہے تھے اور یہ پر پیچ سفر بغیر کسی حادثے کے ایک روڈ ریسٹوڈینٹ پر ختم ہوا یہ اسی سردار جی کا ہوتل تھا جس کا ذکر ٹیکسی ڈرائیور نے کیا تھا دوپہر کے تقریباً ڈھائی باج رہے تھے بھوگ سے میری حالت گیار ہوئے جا رہی تھی سردار جی کے ہوتل پر اکنا تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور سردار جی نے بھنگڑا ڈال کر ادھر مچانا شروع کر دیا اسے دیکھ کر ہوتل کے کانٹر پر کھڑے ایک اور سردار جی نے بھی بھنگڑا ڈال دیا یہ شاید اسی ہوتل کے مالک تھے جب دونوں سردار سابان ناج کود سے حلکان ہو گئے تو اچانک ٹیکسی والے سردار جی کو میرا خیال آیا اور اس نے ہوتل کے مالک سے میرا تعارف کرایا پا جی اے مسلحے پاکستان تو آیا ہے پا جی بڑا چنگا منڈا ہے سردار جی نے یہ سن کر مجھے گلے لگایا اور بڑی بلے بلے کی پھر اس نے کھانا لگوایا واقعی اتنا اچھا کھانا میں نے ہندستان میں داخل ہونے کے بعد اب تک نہ کھایا تھا کھانے کے دوران دونوں سردار سابان کی گفتگو سے مجھے ان کے ناموں کا پتا چلا ٹیکسی ڈرائور کا نام دھرم سنگھ تھا جبکہ ہوتل کا نام کرتار تھا دونوں بے حد بے تکلف ہو کر گفتگو کر رہے تھے جسے سن کر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی اچانک کردار سنگھ نے دھرم سے پوچھا یار تو اس منڈے نوں تارہ پور کیوں لے جا رہے ہیں دھرم سنگھ کیا جواب دیتا پریشانی سے میری طرف اشارہ کر کے بولا تو اسی پوچھ لو کردار نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں جوانا سمجھ نہیں آتی دشمن ملک سے آئے ہو اور وہاں جا رہے ہو جہاں پاکستانی ہونا تو دور کی بات اگر تمہارے مسلمان ہونے کا بھی کسی کو شبہ ہو گیا تو کاٹ دیا جاؤ گے پھر تمہارا ادھر جانا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا پھتر میں جو اتنی دیر سے ایسے کسی سوال کو نظر انداز کرنا چاہ رہا تھا کردار سنگھ کے اس طرح پوچھنے پر چاؤں گیا سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دوں اور جواب دیتا بھی تو کیا کہتا کہ وہاں اپنے ابا اجداد کے مانتے لینے جا رہا ہوں ایسا کہنا بہت غیر مناسب ہوتا میں کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا تھا پہلے بھی ٹرین کے سفر کے دوران میں نے اس بوڑے شیطان پر اعتماد کر کے بہت پریشانی اٹھائی تھی اور اب جب کہ میں تارہ پور سے چند گھٹنوں گھنٹوں کی دوری پر تھا میں کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہ رہا تھا اس سے پہلے کہ کرتار سنگھ میرے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا ہوتا میں نے فوراں چیک تے ہوئے جواب دیا سردار جی آپ سے کیا چھپانا میں دراصل ہندو مسلم فسادات اور ان کے باہمی جھگڑوں پر ایک تحقیقاتی مقالمہ لکھ رہا ہوں اس لیے حمد کر کے ان علاقوں میں جا رہا ہوں جہاں ہندو مسلم فسادات ہوئے یہ سن کر سردار جی کا ماتا ٹھنکا شاید وہ میرے جواب سے مطمن نہیں ہوا تھا اس لیے پھر بولا تو پھر پتر گجرات جاؤ دکن جاؤ ادھر کیا کرنے آگئے ان ویرانوں میں میں کیا جواب دیتا یہ سکھڑ تو دوسرے سکھوں سے بہت مختلف تھا بڑا شکی اور ذہین لگتا تھا اس لیے میں نے مسکراتے ہوا کہا جی جی اور باثروم کا بہانہ کارکیوٹ کھڑا ہوا باثروم میں میں نے موہ ہاتھ دویا اور اپنے حواس بحال کرنے لگا میں اب فوراں یہاں سے نکلنا چاہتا تھا مگر اس آجنبی علاقے میں کہاں بھڑکتا دھرم اور کرتار پہلے ہی میرے بارے میں مشکوک ہو گئے تھے اس سے پہلے کہ وہ مجھے پولس کے حوالے کرتے میں نے مناسب سمجھا کہ کرتار سنگھ کو جو کافی ذہین اور معاملہ فہم لگ رہا تھا اپنے آنے کا مقصد صاف صاف بتا دوں میں نے ایسا کرنے کا مصمم فیصلہ کیا اور باثروم سے باہر نکل آیا کرتار اور دھرم آپس میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے ان کی نظریں باثروم کی جنب تھی میں سمجھ گیا کہ وہ دونوں میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی مشکوک ہو گئے ہیں اس لیے میں نے بڑے اتمینان سے ان کے پاس پہنچا دونوں نے سوال یہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کرتار نے پوچھ ہی گیا جوانہ مجھے لگتا ہے کہ بات کچھ اور ہے تو کسی اور چکر میں ہے سچ بتا دے تو تیرا ہی بھلا ہوگا ہم سردار ہیں زبان کے پکے اور دل کے کھلے چل پتر بتا دے کیا بات ہے جو تو چھپا رہا ہے میں نے کلمبی سانس بری اور انہیں تارہ پور جانے کی اصل کہانی سنا دی بطور ثبوت میں نے انہیں اپنے مرہوم والد کا خط بھی دکھا دیا جو ان کے پلے نہ پڑا کیونکہ خط اردو میں تھا میری کہانی سن کر وہ دونوں بڑے مہربان نظروں سے مجھے دیکھنے لگے پھر کرتار گویا ہوا وجہاد پتر تو ایک اچھا مقصد لیے کے لیے آیا ہے اس لیے میں تیری مدد ضرور کروں گا تو نے واقعی اچھا کیا جو ہمیں اپنے تارہ پور جانے کا مقصد بتا دیا ورنہ تو وہاں جا کر بڑی مصیبت میں گرستار ہو جاتا کیونکہ وہاں کے رہنے والے بھی تیرے لیے کسی شیطان سے کم نہیں مگر اب جب کہ تو نے مجھ پر اعتماد کیا ہے تو پتر کرتار مرتے دم تک تیرا سا دے گا اتنا کہہ کر وہ زور سے چیخا رانی پتر ادھر آ جواباً ایک نسوانی آواز سنائی دی جی پاپا جی آئی پھر ہوتل کے کچن سے ایک جوان گندبی رنگ کی لڑکی نکلی اس نے کالے رنگ کی کسی کسی ہوئی کمیز پہن رکھی تھی جو اس کے جوان بھری ہوئے جسم کو ایان کر رہی تھی اور اس کے ساتھ پیلے رنگ کا لہنگا بہت بھردہ لگ رہا تھا اس کے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک چوڑیوں سے لدے ہوئے تھے وہ ننگے پاؤں کوتی ہوئی ہماری جانب آ رہی تھی قریب آتے ہی اس نے اپنی باہیں کرتار سنگھ کی گردن میں ڈال دی جی پاپا جی بولو میں نے اسے گوھر سے دیکھا وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی مگر اسے یوں دیکھنا مجھے مناسب نہ لگا اس لیے میں نے اپنا موں دھرم سنگھ کی طرف موڑ لیا جو دیدے پھاڑ کر اس سکھنی کو تکے جا رہا تھا جو شاید کرتار کی بیٹی تھی مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر دھرم سنگھ نے مجھے آنکھ ماری اور میں سمجھ گیا کہ وہ رانی وہی لڑکی ہے جس کا دھرم سنگھ نے ٹیکسی میں بڑے زور شور سے ذکر کیا تھا خیر میں نے دھرم سنگھ کو نظر انداز کیا اور سوچنے لگا کہ کرتار نے اپنی بیٹی کو کس لیے بولایا ہے مگر میری یہ ذہنی کشم کش بھی کرتار سنگھ نے فورا حل کر دی اس نے اپنی بیٹی سے میرا طرف کرایا اور یہ سن کر کہ میں پاکستانی ہوں اور شہر لاہور سے انڈیا آیا ہوں رانی نے آنکھوں یا آنکھوں میں میرا مسکرا کر میرا والہانہ استقبال کرنے کے اشارے دیئے اور اس کے بعد کرتار سنگھ نے اسے میری کہانی لفظ بے لفظ بیان کر دی جسے سن کر رانی کی مسکراہٹیں گیب ہو گئیں اور وہ قدر پریشان ہو کر پہلی مرتبہ مجھ سے مخاطب ہوئی بابو جی آپ تو واقعی بڑی خطرناک جگہ جا رہے ہیں تارہ پور کے کھندر حویلی تو جی بڑی خطرناک جگہ ہے میری ایک سہیلی وہیں تارہ پور میں رہتی ہے اور اس کے موں سے سنا تھا کہ وہ حویلی اب تاریخ کھندر بان چکی ہے دن کی روشنی میں بھی کھندرات دور سے اتنے تاریخ اور بیانک نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے سورما ان کے قریب نہیں پھٹکتے اسی نے بتایا تھا کہ ایک دن اس کے گاؤں کی ایک گائے کھندرات کے اندر گس گئی گائے کے پیچھے پیچھے اس کا رکھوالہ بھی بھاگا مگر شام تک دونوں باہر نہ نکلے گاؤں والوں کو پریشانی ہوئی تو سب مل کر بھالے اٹھائے کھندرات کی جالب دوڑے مگر کھندرات کے قریب پہنچتے ہی ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ کھندرات کے ٹوٹے ہوئے دو میناروں پر گائے اور رکھوالے کے کٹے ہوئے سر موجود تھے پھر اچانک گائے کی کٹے ہوئے سر نے چلانا شروع کر دیا ساتھ ہی رکھوالے کے کٹے ہوئے سر سے دردناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں ساتھ ہی رکھوالے کی اور یہ کھونی منظر دیکھ کر گاؤں والے وہاں سے سرپٹ بھاگے اور اس کے بعد کوئی بھولے سے بھی کھندرات کا رکھ نہیں کرتا میری سہیلی کا کہنا ہے کہ ان کھندرات پر شیطانی روحوں کا قبضہ ہے پھر تسی صاحب جی ادھر جا کر بہت خطرہ دیکھو گے اس کی باتیں سن کر میں نے جواب دیا دیکھو رانی میں وہاں ایک نیک مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور اگر میں نے سب چیزوں سے ڈر گیا جو تم نے ابھی بیان کی ہیں تو شاید یہ شیطانی روحیں میری نسلوں تک کو اتباہ کر دیں بیسے بھی مجھے یہ میرے بزرگوں کا ہاتھ ہے اس لیے کہ یہ شیطانی چیزیں میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتی رانی نے میرا ہانسلہ باند باتوں سے متاثر ہو گئی کرتار بھی تہفین امید نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا جبکہ دھرم سنگھ اب بھی ارد گرد سے بے قبر رانی کے سراپے کو تار رہا تھا اچانک رانی کچن کی طرف بھاگی اور چاند لمحوں میں گرمہ گرم چائے لے آئی کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد کرتار سنگھ نے رانی سے کہا پتر رانی تارہ پور اس آجنبی مسلح کے لیے اتنا ہی خسرناک ہے جتنا کہ وہاں کے ویران کھنڈر کیونکہ گجرات کے مسلم کشف سادات کے بعد ملک بھر میں حالات مسلمانوں کے خلاف ہیں تارہ پور میں اگر کسی کو وجہت صاحب کی اصلیت کا پتا چل گیا تو کھنڈرہ تک پہنچنے سے پہلے ہی کار دیا جائے گا چونکہ اب یہ ہمارا مہمان ہے اس لیے اس کی حفاظت اور مدد کرنا ہمارا دھرم ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اور دھرم سنگھ وجہت کے ساتھ تارہ پور جاؤگے اور کھنڈرہ تک پہنچانے میں اس کی ہر ممکن مدد کروگے سمجھ دار ہو اور پھر تارہ پور میں تمہاری سہیلی بھی ہے تم اس کی مدد بھی لے سکتی ہو مگر یاد رکھو اس کام میں کسی اور کو شریک مت کرنا ہے تو وہ تمہاری سہیلی مگر اسے جب پتا چلے گا کہ تمہارے ساتھ ایک مسئلہ ہے تو وہ تمہاری دوستی کو بھول کر اپنی دشمنی کی بھڑاست اس بیچارے پر نکالے گی اس لیے بڑی احتیاط کرنا میں بھی ساتھ چلتا مگر اس طرح یہاں کاروبار بند کر کے جانا بھی ٹھیک نہیں درم سنگھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہارا خیار لکھے گا یہ سن کر رانی نے موہ بنایا اور بولی باقی ساتھ تو ٹھیک ہے مگر یہ درم سنگھ چاچا آ کر ہمارے ساتھ کیوں جائے گا یہ سن کر درم سنگھ بولا اے رانی تو میں نے چاچا کیوں بول دیئے تو پھر کی تینو بتیجہ بولو رانی بگڑ کر بولی اور کرتار نے کہکہ لگایا اور قریب پڑے ہکے کے کش لینے لگا ایک گھنٹے کے بعد میں رانی اور درم سنگھ تارہ پر کی جنم روان تھے کرتار سنگھ ہمیں جلدی واپسی کی دعائیں دے کر وہیں رہ گیا تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی کرتار سنگھ جیسے اچھے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی خاطر ہر مشکل میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ نیوانے میں کسی بھی حد تک چلے جاتی ہیں شاید یہ کرتار سنگھ کی ہندو درم سے نفرت کا نتیجہ تھا یا پھر اس کی سکھ ذہنیت کا جس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور شاید اس بارے میں ابھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا بہرحال میرے دل میں دونوں باپ بیٹی کے لیے بہت عزت تھی جو اس کھٹن وقت میں میرا ساتھ دے رہے تھے رانی ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ درم اور میں اگلی سیٹوں پر درم بڑے اچھے موڑ میں گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار بیک مرر سے رانی کو گھو رہا تھا جس پر وہ برا منا رہی تھی مگر درم سنگھ ڈھیڑ تھا کہاں باز آتا پروگرام کے مطابق میں نے سکھوں والا حلیہ بنا لیا تھا کاد کار سے میں ویسے بھی پنجاب کا گبرو ہی لگتا تھا اس لیے سکھ والا حلیہ اور ویسی باتیت میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی مجھے اور رانی کو راب تارہ پر میں اس کے حویلی اس کی سہیلی کے گھر پہنچ کر قیام کرنا تھا وہاں سے اس بہانے سے کچھ دن قیام کرنا تھا